اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ ٹین و جی این ام اور میں ہوں غلام نبی مدنی دنیا بھر سے آج کی دس بڑی اور انتہائی اہم خبریں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں ناظرین اکرام آج اٹھائیس اکتوبر دوہزار بیس ہے اور آج دن ہے بدھ کا یہ ٹاپ ٹین و جی این ام کا شام کا بلٹن ہے خبروں کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں جو آج کی پہلی بڑی خبر ہے یہ ناظرین اکام پاکستان سے ہے پاکستان کے اندر بھارت کے پانچ جاسوسوں کو سزا مکمل کرنے کے بعد رہا کر دیا گیا ہے بھارت کے سفارتی مشن کی جانب سے پاکستان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی کہ کراچی اور لاہور کی اندر بھارت کے ایسے شہری ہیں جن پر جاسوسی کا الزام تھا انہوں نے اپنی سزائیں مکمل کر لی ہیں لہٰذا انہیں رہا کیا جائے آپ جانتے ہیں بھارت پاکستان کی اندر مختلف طریقوں سے جاسوسی کرواتے ہیں اور اس سے پہلے کراچی کے سمندر میں جو مچھلیاں پکڑنے والے شکاری ہوا کرتے تھے ان کے ذریعے سے جاسوسی کروائی جاتی رہی ہے اور اس وقت بھی پاکستان کی اندر مختلف نویت کے مقدمات میں بھارت کے شہری گرفتار ہیں جو جاسوسی کے جرم میں پکڑے گئے تھے جبکہ ناظرین قام آپ جانتے ہیں بھارت کا سب سے بڑا جاسوس اسے کلبوشن یادیوے جو دہشتگرد ہے بھارت کی نیوی کا کمانڈر رہا ہے پاکستان کی اندر دہشتگردی کرواتا رہا ہے اس کا مقدمہ بھی زیر سمات ہے اور اسے جلد فانسی دینے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں تاکہ بھارت کی موت واقع کی جا سکے بھارا لازمی کام پاکستان انسانی حقوق کی ریائت کرتے ہیں اور جو پاکستان کے آئین کے تحتے جو جاسوسوں کو سزا مقرر کی گئی ہے ان کی جاسوسی کی وجہ سے وہ انہیں دی جاتی ہے اور اب بھارت کو پیغام پہنچایا گیا ہے کہ پاکستان کی اندر آئیندہ جاسوسی کرنے کی کوشش نہ کرے ورنہ ان کے ہر پلان کو پاکستان اچھی طرح سے جانتا ہے اور ان کے جاسوسوں کو پکڑنا یا ان کے پلان کو ناکام بنانا پاکستان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے اس کے علاوہ ناصر کام اتاو سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغانستان کے وزیر خارجہ حنیف اتمر سے فون پر رابطہ کیا ہے اور افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پر جو حملے ہو رہے ہیں اس کی روک تھام کا مطالبہ کیا گیا ہے آپ جانتے ہیں افغانستان کی سرزمین سے بھارت کی را ایجنسی خفیہ نیٹورک چلا رہی ہے دیشت گردوں کے ذریعے سے افواج پاکستان پر حملے کرواتی ہے اور پشاور کے اندر کوئیٹا کے اندر جو دو دھماکے ہوئے ہیں اس میں بھی براہ راست بھارت ملوث نکلا ہے بھارت جو افغانستان کی سرزمین استعمال کرتا ہے پاکستان نے افغانستان کے حکام کو کہہ دیا ہے کہ اگر آئندہ یہ سرزمین استعمال ہوئی پاکستان کے خلاف ہے تو پاکستان افغانستان کے اندر داخل ہو کر بھارت کے ٹھکانوں برمباری کرے گا اس لیے ضروری ہے کہ افغانستان کی حکومت خود یہ فیصلہ کرے کہ بھارت پاکستان پر حملے نہ کرے ورنہ افغانستان کی حکومت کو پھر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ راست بکان پاکستان سے ایک اور بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کی باہریہ نے بھارت کی دھمکیوں کے بعد جنگی مشکیں شروع کر دی ہیں پاک باہریہ کی جانب سے بقائدہ سمندر کے اندر جنگی باہری جہازوں سے مزائل فائر کیے گئے ہیں اور اہداف کو کامیابی سے ٹارگٹ کیا گیا ہے اسی طرح سے جنگی ہیلیکاپٹر ہیں جنگی جہاز ہیں انہوں نے بھی پاکستان کی نیوی کے ساتھ مشکوں میں حصہ لیا ہے آپ جانتے ہیں بھارت کے بدنام زمانہ دہشتگرد عجید دوبل اور بھارت کے بی جے پی کے جو لیڈر ہیں وہ پاکستان پر حملے کرنے کی دھمکیاں دے چکے ہیں ان کے جواب میں پاکستان کی فوج پاکستان کی فضائیہ اور نیوی مسلسل الیٹ ہیں کسی بے وقت اگر بھارت نے ناکام جاریت کی کوشش کی تو اسے بھرپور طریقے سے ناکام بنایا جا سکتا ہے آگے پڑھ لیے ناظر کام جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ بھارت اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہے ناظر کام تاظر اتنا سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ نے بھارت کو ایف ایٹین تیارے فراہم کرنے کا اعلان کر دیا ہے آپ جانتے ہیں دنیا بھر کے اندر امریکہ ایف سولہ تیارے دنیا کے مختلف مالک کو فروخت کرتے ہیں اب بھارت کو جدید نویت کے ایف اٹھارہ تیارے فراہم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بھارت کا دورہ کیا تھا اور بھارت کے ساتھ نئے نویت کے معاہدے ہوئے تھے اس میں بھارت نے یہ بھی معاہدہ کیا ہے کہ امریکہ کے خاص سیٹلائٹ ڈیٹر تک کے میزائل حملوں کے لیے بھارت رسائی حاصل کر سکے گا جبکہ پاکستان نے امریکہ اور بھارت کے اس معاہدے کی مضمت کی تھی بھارتی میڈیا کے مطابقے اپریل دوہزار اکیس تک کے بھارت کو مزید سولہ رافیل تیارے بھی مل جائیں گے جس کے بعد اکیس کے قریب بھارت کے پاس رافیل تیارے ہو جائیں گے اور بھارت دفاعی طور پر پاکستان اور چائنہ کے مقابلے میں مضبوط ہو جائے گا لیکن حقیقت آپ جانتے ہیں کہ بھارت کی بزدل فوج پاکستان اور چائنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے دنیا کا جو چاہے جدید اسلحہ بھارت خرید لے لیکن پاکستان کے مقابلے میں پھر بھی بھارت کمزور ہے کیونکہ پاکستان کی فوج کے پاس پاکستان کی عوام کے پاس اسے ایک ایسی طاقت ہے جو دنیا کی کسی اور طاقت ہے کسی اور ملک کے پاس وہ طاقت نہیں ہے وہ ایمان کی طاقت ہے وہ جہاد کی طاقت ہے اور وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی طاقت ہے اس لئے بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے پاکستان سے ہی جنگ جیت سکتا ہے جبکہ ناظرین کامیتا سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے اندر مسلمانوں کے خلاف عدالتیں بھی فیصلے دینے لگ گئی ہیں سی اے اے جو موڈی نے کالا قانون بنایا تھا اس حوالے سے ایک بھارتی مسلمان کی ڈلی ہائی کورٹ کی اندر مقدمے کی سماعت ہوئی ہے جس میں اس نوجوان مسلمان کو جن کی عمر ستائیس سال ہے اسے رہا کرنے سے ڈلی کی عدالت نے انکار کر دیا ہے کہ سی اے اے کے خلاف احتجاج کرنے کا مطلب بھارت کی سلامتی کو دعو پر لگانا ہے لہٰذا جو قوانین سرکار نے بنائے ہیں ان کے خلاف اگر کوئی مسلمان احتجاج کرے گا اور وہ پکڑا گیا تو اسے عدالت رہا نہیں کر سکتی ہے اس لئے ناظر اکام بھارت کے پچیس سے تیس کروڑ مسلمانوں کے لئے لازم ہو چکے ہیں کہ وہ مودی کی حکومت کے خاتمے کے لئے میدان میں نکلیں کیونکہ مودی نے تمام کے تمام اداروں کو خرید لیا ہے اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں پر تشدد کیا جا رہا ہے جبکہ ناظر اکام امریکی وزیر خارجہ اور وزیر دفاع نے سرلنکا کا بھی دورہ کیا ہے جہاں پر ان کی سرلنکا حکام سے ملقاتیں ہوئی ہیں چین کی جانب سے امریکہ کو وارننگ دی گئی ہے کہ ایشیائی ممالک کو اپنے ساتھ ملا کر سادشیں کرنے سے امریکہ باز رہے اور کسی بھی صورت امریکہ کو یہاں چائنہ قدم نہیں جمانے دے گا اگر بڑھ لئے ناظر اکام جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے ناظر اکام مقبوضہ کشمیر کے بڑھگام علاقے کے اندر بھارت کی درندہ فوج نے آج مزید دو کشمیری نوجوانوں کو گوریاں مار کر جالی آپریشن میں شہید کر دیا ہے اور اس سے پہلے بھی بھارت روزانہ کی بنیاد پر کشمیریوں کو شہید کر رہا ہے جبکہ ناظر اکام آپ جانتے ہیں موڈی کی دہشتگرد حکومت نے نیا قانون منظور کیا تھا جس کے تحت کوئی بھی بھارتی شہری کشمیریوں کی جو زمین ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے خلاف مظاہریں جاری ہیں اور اب تو نوبکت یہاں تک آپ پہنچی ہے کہ مخبوضہ کشمیر کی اندر جو بھارت کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس کے ذریعے سے صحافیوں کو اور مختلف جو انجیوز ہیں یا مختلف جو سماجی تنظیمیں ہیں ان کو حراسہ کیا جا رہا ہے اور جو نیا جو وہاں کی ایجنسی ہے اس کے ذریعے سے چھاپے مروائے گئے ہیں کشمیر کے ایک مشہور میڈیا نیٹور کے اوپر ان کے دفتر کے اوپر اور انہیں گرفتار کیا گیا ہے جس کی وجہ سے محبوب مفتی نے بھی کہا ہے کہ جو نیا ایجنسی ہے بھارت کی دراصل وہ موڈی کی بی جی پی جماعت کے لیے کام کر رہی ہے اس کی مضمت کی جاتی ہے اب ناظرین کام مخبوضہ کشمیر کی اندر موڈی دہشتگرد کی حکومت کی جو لوگ ہیں وہ دراصل ان لوگوں کو ان کشمیریوں کو گرفتار کر رہے ہیں جو حق کے خود ارادیت کے لیے بات کرتے ہیں ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور صحافیوں کو اس میں حراسہ کھی جا رہا ہے جبکہ سرج اپریشن کے نام پر پانچ کشمیری نوجوانوں کو آج گرفتار بھی کیا گیا ہے اس لیے ناظرین کام اب کشمیری عوام کے لیے ضروری ہو چکے ہیں کہ وہ فیصلہ کنمار کا غزوہ ہن شروع کریں اور اس کے ذریعے سے بھارت کو موڈی دہشتگرد کی حکومت کو کشمیر سے بھگا دیں کشمیر سے نکال دیں اطلاعات ایک رپورٹ کے مطابق یہ بھی اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کی فوجوں میں اضافہ ہو رہا ہے نو لاکھ کے لگ بگ کشمیر کے اندر بھارت نے فوجیں داخل کر دی ہیں اور کل تعداد بھارتی فوج کی ساڑھے پندرہ لاکھ سے زائد ہو چکی ہے آگے پڑھ لیے ناظرین کام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کام بھارت کے اخبارات کی اندر پاکستان اور ترک دوستی کے خلاف پروپائگنڈا مہم جاری ہے ہندوستان ٹائمز کے اندر ایک رپورٹ چھپی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ ستائیس اکٹوبر کو جو مقبوضہ کشمیر کے اندر یوم سیاہ منائے گئے ہیں اس حوالے سے ایران کے سفارت خانے کے اندر ایران کی تہران یونیورسٹی کے اندر اور اسی طرح سے سعودی عرب کے ریاض کونسل خانے کے اندر پاکستان کو یوم سیاہ کی تقاریب کو منعقد کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ چونکہ پاکستان کے وزیر آزم عمران خان ترک صدر رجب تیب اردگان کی حمایت کر رہے ہیں ترکی کے طرف پاکستان کا جھکاؤ ہے اس وجہ سے سعودی عرب اور ایران بھی پاکستان کے حق میں اپنی پولیسیاں تبدیل کر رہے ہیں نازوی کام یہ من گھڑت پروپیگنڈا ہے بھارت کا ایسا کچھ بھی نہیں ہے پاکستان دنیا کے تمام اسلامی مالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں بڑھ رہے ہیں لیکن شاید بھارت کو پاکستان اور ترکی کے تعلقات یہ دوستی حضم نہیں ہو رہے ہیں اس لیے نازوی کام بھارت پاکستان اور ترک دوستی کی مخالفت کر رہا ہے ایف اے ٹی ایف میں ترکی نے پاکستان کا ساتھ دیا اور مقبوضہ کشمیر کے حق میں بھی ترکی ہمیشہ پاکستان کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس وجہ سے بھارت کو یہ اعتراضات ہو رہے ہیں لیکن پاکستان کے وزیر آزم عمران خان اور ترک صدر رجب طیب الدوان بھارتی پروپیگنڈوں کو مسترج کر رہے ہیں اور امت مسلمہ کی قیادت کے لیے وہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں آگے پر نازوی کام جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے نازوی کام تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ کابل فوج کے ساتھ تالیبان کی جھڑپیں جاری ہیں تالیبان ذرائع ابلاغ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان چاس کے قریب کابل فوجی مارے گئے ہیں سات چک پوشٹیں فتح کی گئی ہیں اور تقریباً اٹھارہ کے قریب اہلکار سرنڈر بھی ہوئے ہیں اور پانچ ٹینک بھی تالیبان کا دعویٰ ہے کہ تبخ کر دیے گئے ہیں جبکہ نازوی کام صوبہ حلمت کی اندر تالیبان نے کنٹول کرنے کا دعویٰ کیا تھا اس حوالے سے کابل حکومت نے آج ایک دعویٰ کیا ہے کہ جو صوبہ حلمت پر تالیبان کا کنٹول تھا اسے ختم کر کے علاقے آزاد کروالی گئے ہیں لیکن تالیبان نے کابل حکومت کے اس دعویٰ کو مسترد کیے ہیں اور کہا ہے کہ ان کا کنٹول موجود ہے اور مزید صوبے بھی تالیبان کی فتوحات میں شامل ہو رہے ہیں کابل فوج کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے جبکہ نازوی کام امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کے مشیر براہ افغانستان ظلم خلیلزاد نے کہا ہے کہ جنگبندی ہونی چاہیے حملے زیادہ ہو رہے ہیں جس سے نہتے افغان شہری کافی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں اس لیے دونوں طرف سے جو فریقین ہیں ان کو حملے روک دینے چاہیے تالیبان نے کہا ہے کہ جب تک دوہا مذاکرات کا نتیجہ نہیں آئے گا اور کابل فوجیں نہتے شہریوں پر حملے بند نہیں کریں گے تب تک کہ تالیبان اپنی مہم کو جاری رکھیں گے فتوحات کرتے رہیں گے اور کابل حکومت سے علاقے آزاد کرواتے رہیں گے آگے پر لینا جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے ناظرین کام ترک صدر رجب طیب اردوان فرانس کے اندر گستاخانہ واقعات کے خلاف اعلان جہاد کیے ہوئے ہیں فرانسیسی مسنوات کا بائیکارٹ بھی کر رکھا ہے اسی وجہ سے اب فرانس کے میکزینوں کے اندر فرانس کے اخبارات اور میڈیا کے اندر ترک صدر رجب طیب اردوان کی توہین کی جا رہی ہیں ان کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے چارلی ایب ڈو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا رہا ہے اس نے آب اردگان کے خلاف کارٹونز اور خاکے شائع کرنا شروع کر دیئے ہیں جس کی وجہ سے جو ترکی کے انتظامی ہیں انہوں نے نہ صرف اس واقعے کی مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ فرانس کے اندر جو کچھ میڈیا پر ترک صدر کے خلاف ہو رہا ہے اس کے خلاف ترکی کے اندر مقدمات بھی چلائے جائیں گے اور ترکی کے اندر جو فرانس کی کمپنییں ہیں یا ادارے ہیں ان کو بند کیا جائے گا جبکہ ناظرین کام ترک وزیر خارجہ نے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہم عمود قریشی سے رابطہ کیا ہے اور پاکستان اور ترکی نے عظم ظاہر کیا ہے کہ دنیا بھر کی اندر یورپ بھر کے اندر اسلام و فوبیا کے واقعات کے خلاف پاکستان اور ترکی مشترکہ طور پر کاروائی کریں گے خلاف ترک فوج کا آپریشن جاری ہے اور متعدد دہشتگرد گرفتار کر لیے گئے ہیں جبکہ ناظرین کام شام کی اندر ترکی کی چیک پوسٹوں کے قریب جو بمباری کی گئی ہیں روس کی جانب سے اس پر ترکی نے شدید مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ روس کو اس کا حساب دینا ہوگا جو کچھ جنگ بندی معاہدہ ہوئے ہیں شام کی اندر اس کی خلاف ورزی روس کر رہا ہے جو قابل مضمت عمل ہے جو آج کی ساتھویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل سے ہے ناظرین کام تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ امریکی الیکشن کے بعد پانچ کے قریب مزید عرب ریاستیں اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہی ہیں پانچ سے زیادہ ممالک بھی ہو سکتے ہیں اور ناظرین کام اس میں امان کا اور کوئیت کا اور اسی طرح سے اراک کا اور لبنان اور سعودی عرب کا نام لیا جا رہا ہے جو اسرائیل کو تسلیم کریں گے جبکہ ناظرین کام ایک خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کے جو ریسرچ پروجیکٹس ہیں ان کے لیے امداد بحال کر دی ہے آپ جانتے ہیں چار عرب ڈالر کے لگ بک سالانہ امداد ہے امریکہ اسرائیل کو اسلحے کی مد میں دیتا ہے اور اب ریسرچ پروجیکٹس کے لیے بھی امداد دی جائے گی جبکہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جو غیر قانونی یہودی بستی ہیں ہیں ان کو زم کرنے کے لیے بھی امریکہ نے گرین سگنل دے دیا ہے کہ جو فلسطینی علاقوں میں یہودی عبادیہ ہیں ان کو اسرائیل قبضہ کر سکتا ہے ان کو اسرائیل میں شامل کر سکتا ہے ناظرین کام آپ جانتے ہیں یہودیوں کے حملے عرب ریاستوں کی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد بڑھ رہے ہیں اور فلسطینی علاقوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں آگے بڑھ لیں ناظرین کام جو آج کی آٹھ فی بڑی خبر ہے یہ آزربیجان اور آرمینیہ کے درمیان جنگ کے حوالے سے ہے راجی کام آزربیجان کی فوجیں کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہیں متعدد علاقے آزاد کروالیے گئے ہیں آرمینیہ کی فوجوں کو پسپائی اختیار کرنا پڑ رہی ہیں تازہ روپورٹوں کے مطابقے تین کے قریب مزید ڈرون تیارے مار گرائے گئے ہیں دو جنگی جہاز بھی آزربیجان کی فوجوں نے تباہ کیے ہیں دس ٹینک تباہ کر دیئے ہیں اور تقریباً ایک درجن سے زائد چیک پوسٹیں اور جو اسلحہ ڈپو ہیں ان کو تباہ کیا گئے ہیں اور تقریباً مزید پندرہ کے قریب علاقے آزاد کروائے گئے ہیں اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ بارہ سو کے لگ بگ آرمینیہ کے فوجی ہلاک ہو چکے ہیں اور تین سو کے لگ بگ ٹینک تباہ ہوئے ہیں اور پچاس سے زائد ڈرون تیارے اور جنگی جہاز تباہ ہوئے ہیں اور ڈیٹھ سو کے لگ بگ علاقے گاؤں دیہا تھے اب تک آزربیجان کی فوجیں آزاد کروائے چکے ہیں ناظرین کام اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کے وزیر خارجہ نے آزربیجان کے وزیر خارجہ سے رابطہ کیے ہیں اور ہر ممکن تعاون کی اقین دیہانی کرائی ہے اس وقت ترک فوجیں ترکی کے ڈرون تیارے آزربیجان کی مدد کر رہی ہیں جبکہ آرمینیہ کی عیسائیوں کی پشپناہی فرانس اور روس اور دیگر سلی بھی کر رہی ہیں آگے پڑھ لیتا ہے ناظرین کام جو آج کی نومی بڑی خبر ہے یہ دنیا بھر کے اندر فرانس کے اندر جو کچھ گستاخی کے واقعات ہوئے اس کے خلاف مظاہرے جاری ہیں ناظرین کام فرانس اسلامی دنیا کے ساتھ سو عرب ڈالر سے زائد کی سالانہ تجارت کرتا ہے فرانس کی مسنوعات کے بائیکارٹ کی وجہ سے فرانس کی حکومت کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے فرانس کے اندر امانوال میکرون کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں اور اب ناظرین کام مسلمان دنیا پھر سے یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر ساٹھ لاکھ کے لگ بگ فرانس کے مسلمان سڑکوں پر نکل آئیں تو فرانس کی حکومت ایک دن نہیں چل سکے گی اس لئے ضروری ہو چکے ہے کہ یورپ کے اندر بسنے والے دو کروڑ ستر لاکھ کے قریب جو مسلمان ہیں وہ خود فرانس کے مسنوعات کا بائیکارٹ کریں تاکہ یورپ پہ اپنے قدموں پر آگ گرے اور یورپ کے اندر مسلمانوں کے مقدس شخصیات اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین امیس خاکے یا واقعات نہ ہو سکیں ناظرین کام اس وقت ضروری ہے کہ امت مسلمہ غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر باہر نکلے جہاں پر روسی کمانے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے وہی ناظرین کام جو فرانس کے اندر بسنے والے مسلمان ہیں وہ اپنے فرانس کے اندر رہنے کو نہ دیکھیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کریں اور حکومت کے خلاف مظاہروں میں حصہ لیں جبکہ ناظرین کام اطلاعات یہ ہیں کہ دنمار کی اندر جو مسلمانوں کی مساجد ہیں اسلامک سنٹرز ہیں ان کو بیرونی دنیا سے چندہ لینے کی اجازت نہیں ہے اگر کسی نے چندہ لیا تو اسے وہ قابل جرم ہوگا اور اس جرم کی وجہ سے اس مسجد کو اسلامک سنٹر کو بند کر دی جائے گا یورپ آپ کو بتا ہے اسلام کے بڑھتے ہوئے غلبے سے بہت زیادہ پریشان ہے اسی وجہ سے وہ مسلمانوں کے خلاف اس طرح کی اقدامات کر رہا ہے آگے بڑھ لی دنیا جو آج کی دس فی بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے ناظرین کام امریکی انتخابات کے اندر ایران مداخلت کر رہا ہے اس حوالے سے مختلف رپورٹیں سامنے آ رہی ہیں کہ فیس بک کے ذریعے سے ٹیٹر اکاؤنٹ کے ذریعے سے امریکی عوام کی آراء کو یا ان کی رائے کو تبدیل کرنے کی کوشش کیا رہی ہیں ایران کی جانب سے اور روس اور چائنہ بھی اس میں مداخلت کر رہا ہے جبکہ ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان جو انتخابی کمپین ہے وہ آخری منحلے میں داخل ہو چکی ہے اور ٹرمپ مختلف ریاستوں سے اپنی جیت کے دعوے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں امریکی عوام کو کہ اگر جو بائیڈن جیتا تو وہ ایران اور چائنہ کو امریکہ فروخت کر دے گا لہٰذا ٹرمپ کو جتوایا جائے تاکہ وہ چائنہ اور ایران کے خلاف پابندیاں مزید لگا سکیں جبکہ ناظر اکام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر انتخابات کے نتائج مؤخر ہوئے تو یہ معاملہ مشکوک ہو جائے گا اور وہ انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے بھارہ ناظر اکام دنیا بھر سے ہی تھی آج کی دس بڑی خبریں ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رہے ہیں اپنے رائے کومنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹیوڈر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نے بھی مدنی فالو کر سکتے ہیں آج کے لیے اجتہ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ